صحیح مقدار میں کھانا پینا سونا اس کے تعلق سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی حد تک ذکر کیا ہے کئی حدیثیں ہیں مگر میں آپ کو ایک حدیث پیش کرتا ہوں کھانے پینے کے تعلق سے مسند احمد کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی خالی برطن کو بھرنا اتنا برا نہیں ہے جتنا کہ آدمی کا خالی شکم بھرنا انسان کے لیے چند لخمہ کافی ہے جو اس کی توانائی کو باقی رکھیں اگر پیٹ بھرنے کا ہی خیال ہے اور اس سے ضرر نہ ہو تو ایک تہائی کھانا ایک تہائی پانی اور ایک تہائی حفاظت نفس کے لیے رکھیں تقریباً بیماریاں اگر دیکھا جائے تو وہ خبز کی وجہ سے ہوتی ہیں اسی لیے خبز کو بیماریوں کی ماں کہا جاتا ہے ہمارے پاس خاص کر کھانے پینے میں بہت زیادہ بے اعتدالی کی وجہ سے کئی ایسے امراض میں مبتلا ہیں جو اسٹمک اور انٹسٹین سے ریلیٹڈ ہیں مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کافی حد تک صحیح گائیڈلنس دیا ہے کہ ہمیں کیسا کھانا ہے اور کیسا پینا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں پانی اور مٹی سے پیدا کیا جس کو جزوے آبی جزوے عرضی کہتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کا طریقہ بھی یہ بتایا کہ آپ جب کھاتے ہو تو آپ تین چیزوں کو بھی گیپ دے دو پہلا ون تیٹ آپ ہوا کے لئے چھوڑ دو ون تیٹ کھانے کے لئے چھوڑ دو اور ون تیٹ پانی کے لئے چھوڑ دو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے بہت سے حدیثیں ہیں جس میں ہمیں گائیڈلنس ملتے ہیں کہ کس طرح سے کھانا ہے جسا اللہ کے رسول سر سے مشاہد فرماتے ہیں کہ ایک انسان کو کھانا اتنا کافی ہو جاتا ہے کہ اس کی کمر اس سے سیدھی ہو جائے یعنی اتنی انرجی اس کو مل جائے تقریباً بھوک لگے تو کھائیں اور تھوڑی بھوک جب باقی رہے تو اپنا ہاتھ اٹھا لیں یہ بھی ہمیں طب نبیوی کے اندر گائیڈ لینس ملتی ہے اسی طرح ایک غزہ حضم ہونے کے بعد دوسری غزہ کا استعمال کریں اس سے کئی بیماریوں سے محفوظ ہو سکتے ہیں اسی طرح سے جو جلد حضم ہونے والی غزہ ہیں اس کا استعمال کریں تو ظاہر سے بات ہے چکن مٹن جو ہم زیادہ کھاتے ہیں بڑی مقدار میں کھاتے ہیں وہ جلد حضم ہونے والی غزائیں نہیں ہیں جس کے وجہ سے میدے کو اور آنتوں کو کافی حد تک کام کرنا پڑتا ہے ایسے غزہ کا استعمال کریں جو کم کھانے پر بھی زیادہ طاقت دیتی ہیں مثال کے طور پر خجور ہے بادام ہے پستہ ہے جو ہے گہوں ہیں اگر آپ کم بھی استعمال کریں گے تو اس میں انرجی لیول زیادہ ہوگی اس کے برزبت کہ آپ بہت زیادہ چاول کا استعمال کریں گے اس میں آپ کو کم انرجی ملے گی اس کا نقصان یہ ہوگا کہ پیٹ بڑا ہوگا گیاسترک پرابلمز آئیں گے اور کئی طرح سے میدے کے امراض میں وہ مبتلا ہو جاتا ہے اسی طرح سے کھانوں میں پھلوں کا زیادہ استعمال کریں اسی طرح سے پھلوں کے استعمال کرنے سے کافی حد تک جو دیجیسی سسٹم ہوتا ہے وہ صاف ہو جاتا ہے اور ایسی غزہ کا استعمال کریں جس کی طبیعت رغبت کرتی ہو اگر آپ کو دس ایٹم رکھے ہوئے آپ کے سامنے تو آپ کو جو چیز اس کے اندر آپ کو رغبت کرتی ہے وہ چیزیں آپ کھائیں تو ناظرین ایسے بہت سے باتیں ہیں انشاءاللہ اگلے نشست میں ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ سے ملاقات کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ